جامعہ ترمیزی کی روایت ہے حضرت انس بالمالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ يَشْتَكِ عَيْنَيْهِ فَقَالَ اَفَأَكْتَحِلُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأَنَسَائِمُ قَالَنَعَ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی عرض کیا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں علاج کے لیے کیا میں آنکھوں میں سرمہ لگا سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم سرمہ لگا سکتے ایک حدیث ہے ایک عام آدمی ہے اس حدیث کو پڑھ کے یوں ہی گزر جائے گا ایک واقتے آیا تھا حدیث میں یوں یوں بیان ہوا لیکن اسی حدیث پہ جب فقہائے کرام ماہرین قانون گزرتے ہیں تو اس سے بڑے عجیب و غریب مسائل اخص کرتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں یہ حدیث اور کئی حدیثیں اور ہیں اسی کی روشنی میں علماء کرام نے ایک اصول بنایا اور اسی حصول کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں جب آنکھ میں کوئی چیز ڈلتی ہے تو اس کا اثر ہم حلق میں محسوس کرتے ہیں آنکھ میں کوئی چیز ڈلتی ہے تو اس کا اثر حلق میں محسوس کیا جاتا ہے اب حلق میں ایک چیز کا اثر محسوس ہو رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ ان ڈائریکٹ بلا واسطہ نہیں بلکہ بلواست خلیوں کے ذریعے ہو رہا ہے ڈائریکٹ راستے کے ذریعے نہیں ہو رہا حلق میں اثر پہنچ رہا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ ان ڈائریکٹ ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ان ڈائریکٹ ہو بلواستہ ہو تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا خاص طور پر جب وہ ضرورت کیلئے ہو تو پھر تو مکرو بھی نہیں ہوتا بلا ضرورت ہو تو چونکہ بہرحال اثر جا رہا ہے لہذا زیادہ سے زیادہ اب اس عمل کو ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے روزہ خراب ہو گیا لیکن حلق میں یا پیٹ میں ایک چیز کا اثر جا رہا ہے بلواستہ نہیں بلکہ بلاواستہ ڈائریکٹ اس کا اثر جا رہا ہے جیسے کوئی چیز آپ نے دوائی ناک میں ڈال دی دوائی ناک میں ڈال دی اس کا اثر حلق میں چلا گیا پیٹ میں چلا گیا موہ میں کوئی چیز ڈال دی شرمگاہ کے ذریعے کوئی چیز ڈال دی اور اس کا اثر پیٹ میں چلا گیا اب ڈائریکٹ راستے سے دماغ میں پیٹ میں حلق میں کوئی چیز جا رہی ہے روزہ ٹوٹ گیا لہذا بلاواستہ ہو تو روزہ متاثر بلواستہ ہو تو روزہ متاثر نہیں اسی بنیاد پر اب بہت سے آج کے مسئلے ہمارے حلو گئے انجیکشن ہے ایک شخص انجیکشن لگاتا ہے انجیکشن کا اثر بھی جاتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ مجبوری کے وجہ سے ایک چیزا ڈرپ لگا رہا ہے ڈرپ کا اثر بھی جاتا ہے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ اسی طرح بات لوگ انسولین لیتے ہیں اس کا اثر بھی جاتا ہے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ان تمام صورتوں میں روزہ دار ہے اور روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوایا روزہ دار ہے روزہ کی حالت میں بیماری کی وجہ سے ڈرپ لگائی روزہ متاثر نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر بلا ضرورت ہو ڈرپ بلا ضرورت ہو طاقت کیلئے ہو تو زیادہ سے زیادہ پس کو ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں لہذا روزہ کی حالت میں روزہ کی حالت میں اگر ڈاکٹر مشورہ دے کہ جی یہ دوائی ہے آنکھ میں لگانی ہے ٹھیک یہ دوائی ہے کان میں لگانی ہے تو کان اور دماغ کے بیچ میں پردہ ہے کان میں دوائی ڈال دی روزہ متاثر نہیں آنکھ میں دوائی ڈال دی روزہ متاثر نہیں ڈاکٹر نے کہا جی انجیکشن لگے گا ٹھیک ہے جی لگا لیجئے روزہ متاثر نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیقات